آج کا یہ جو دھرنا ہے جس جگہ پہ بیٹھے ہیں مجبور ہوکے بیٹھے ہیں ہمیں خوشی نہیں ہے رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے اور بلکہ اسی پچھلے سال اسی مہینے میں مجھے پانی مانگتا ہوئے جیل میں ڈالا گیا اس وقت ہماری نیریں بند ہو چکی ہیں مزفرگر کنال کا چھے نو ہزار منظور شدہ پانی کیوسک بند ہے مزفرگر تلیری کنال کا چار ہزار کیوسک منظور شدہ پانی بند ہے سیوریج کا پانی جو تھا نیروں میں ہے شہری آبادی کینسر زدہ پانی پی رہی ہے کسان مر رہا ہے ڈیلی تین چار لاشیں گر رہی ہیں اور ہزاروں جانور مر رہے ہیں گنے کی فصل تباہ ہو چکی ہے ہماری اس وقت جو عام ہے اٹھامر فیصد عوام تباہ ہو چکا ہے اتنا بڑا ظلم تخت لہور کر رہا ہے میں تین دن پہلے گئوں گوجرہ والا ڈویزن لہور ڈویزن سرگودہ ڈویزن فیضل عباد ڈویزن کی نیریں افر فلو ہو رہی ہیں مکمل اپر چناب اپر جیلم جتنا پانی چناب اور جیلم کے وہاں دے رہے ہیں ہمارے لئے پانی نہیں ہے اور اتنا بڑا جرم ہے پانچ کروڑ عبادیت سکتے گی اتنی بڑی نائنصافی ہے ڈیم یہ بنانے کو تیار نہیں ہے کوئی اور کام اسمبلیوں میں بیٹھ کے یہ نہیں کرتے جو اسمبلی میں جاتا ہے وہ لیڈر یہ کہتا ہے جی کالا بھاگ ڈیم نہ بنے پاکستان کے خلاف نکل کھڑوں گا سندھی ڈاکو زرداری کہتا ہے اسونجار والی ڈاکو کہتا ہے کہ میرا میرا سوابی میرا چار سدا وہ مپلک دشمن ہے اچکزئی کہتا ہے کہ ڈیم نہ بنے وہ پاکستان دشمن ہے نواز شیف سب سے بڑا پاکستان دشمن ہے ابھی ہم تخت لاہور کے خلاف بیٹھے ہیں اور ہم مجبور ہو گئے میں نے ستر گھنڈے کے الٹی میٹ اپ دیا تھا کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں جانور مر رہے ہیں اتنا جبر نہ کرو ہمارے حصے کا پانی چاہیے ہمارے حصے کا پانی ٹی پی لینک کے ذریعے کتری شہزادوں کو عرب شہزادوں کو رحمجر خان میں دیا جا رہا ہے اور ہم مجبور ہو چکے ہیں اب ہمارے پاس یہی راستہ تھا کہ ہم بیٹھ گئے ستر گھنڈے میں چیف سیکٹی نے نوٹس لیا وزیراعلا تو ہے نہیں وزیراعلا تو وہ ڈرامے پازے مداری ہے چوٹا ہے فراڈی ہے دو کے بازے منافق ہے وہ آکے دیکھیں جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بڑی دعوے کرتا ہے یہ اس ترکی کالونی پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی ترکی اسپتال کے اسی عرب روپے اس نے لاہور میں لگا دیئے اور یہاں کتے گھدے انسانی کٹے پانی پیتے ہیں مجبور ہو گئے ہیں لوگ بے بس ہو گئے ہیں اب ہم ایک نمائندے ہیں ہم بے بس ہو کہ آج ہم نے یہ جو بلوچستان روڈ ہے لاہور کی قومی شرعہ پہ بیٹھے ہیں کراچی کی قومی شرعہ ہمیں تجاجن بند کی اور مجبور ہو کے بند کی اور میرے آخری چیف جیسٹ سپریم کورٹ سے میں اپیل کرتا ہوں خدا کیلئے سوموٹو لیں اس ملک کو بچائے پاکستان کو بچے ہمیں حق دے ہمارے بچے مار رہے ہیں ہمارے کسان مار رہے ہیں ہمارے پچھلی دفعہ جو گنے کا پیسہ عرب روپے چیف جیسٹ سپریم صاحب نے سوموٹو لینے کے باوجود جو طاقتہ لاہور کے بزرسمنٹ تھے انہوں نے ہمیں پیسہ لیا عرب روپے ڈبو گئے شگر وافیہ کھا گیا عرب روپے کی انہوں نے کٹوٹی کالی گنوں کیا ہمارا باردانہ پچھلی گندوب کی فصل ہماری تباہ ہو گئے سود در سود کرزے چڑ گئے زمیدار بھیکاری بن چکا ہے کسان بھیکاری بن چکا ہے اتنا بڑا جرب اور نائنصافی یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں پاکستان کے اسمبلیوں میں نوے فیصد چور ڈھاکو لٹے رہے جن کے پاس مودی کا جنڈہ ہے پاکستان کے خلاف اجنڈہ ہے ان اسمبلیوں نے کچھ نہیں دیا پچھلے دو ہزار جو سولہ تھا دو ہزار سولہ میں اکیس لاک کیوسک پانی سمندر میں گیا سندھ کا ایک دفعہ ساڑھے چھ لاک کریل آیا ایک دفعہ پانچ لاک کا پھر پانچ لاک کریل آیا چار لاک کا کیوسک کریل آیا انہوں نے کوئی اگر کالا باگ ڈیم ہوتا بارہ مہینے سندھ کو پانی ملتا پنجاب کو ملتا بلوشستان کو ملتا کیپی کو ملتا ان بد بختوں نے کوئی نہیں کیا مودی نے وہاں ڈیم بنا لیے پاکست بند کر دیا انہوں نے تھرمل بنا دیے کوئلے پہ بجلی اور فرنسائل پہ بجلی جیس پہ بیماریاں پھیل رہی ہیں ارمون ڈالر انہوں نے تھرمل پاور کا بھتے کوری کر لی مزا فرگر میں اٹھتی سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے اور ہمارے ہاتھ بائیس گھنڈے کی لوڈ شیٹیں گے کرونوں کے نجاز بل بھیج رہے ہیں اتنی بڑی زیادتی ہے اور ان اسمبریوں میں مجرم بیٹھے ہیں ان کے پاس پاکستان توڑنے کا انجنڈہ ہے ملک کو ایک خونی انقلاب خطرنا خونی انقلاب کی طرف دکیر رہے ہیں اب دیکھیں جے رمضان شریف روزے کے ساتھ یہاں غریب کے ساتھ یہ مزدور میرے ساتھ بیٹھا ہے تو یہی ہمیں مجبور ہے ورنہ ہم ٹریڈ کو بھی روکے گے توہن سا بھراج بھی جائیں گے ہم اپنا قانونی آئینی حق لیں گے ہم پاکستانی ہیں پاکستان کو ہم بچانا چاہتے ہیں تختل اور پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں نوازشی پاکستان کا دشمن ہے اب اس کا اقتدار ختم ہو چکا ہے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں یہاں کے نیرے بند کر کے پورے سریکی بلڈکی پانچ کروڑ عبادی ہے اور ڈیرہ گازی کا ڈویزن پسماندہ ترین زلہ پنجاب کا یہاں جبار ہے جہاں زیادتی مگر یہ مجبوری ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہمارا احتجار جاری رہے گا ہم بیٹھے ہیں اور ہمیں حق دیں ابھی تک کوئی حکومت نے نوٹس نہیں لیا حکومت بوزدل ہو چکی ہے حکومت رامی کوئی چیز نہیں ہے چیف سیکرٹی پنجاب جس سیکرٹی ایریگیشن پنجاب ڈی سی مزفرگنے میرے ساتھ رابطہ کیا ہم جی کر رہے ہیں مگر ابھی تک کوئی نہیں ہوا اور ادھر اپر پنجاب کی سارے اپر پنجاب تاسو پھلا رہے ہیں اپر پنجاب کا خاص کا جو تختل ہو رہے ہیں وہ پاکستان کو نفرتوں میں ڈبو رہے تاکہ یہ لوگ لڑیں اور یہ جھگڑیں اور ملک کے خلاف یہ سازش ہے ہم حق مانگیں ہمیں حق دیں ورنہ میں ٹرین بھی روکوں گا میں خود جاؤں گا گیٹ کھولوں گا توسا براج کے جو میرا حق ہے میں مانگوں گا میں کسان لوگ میرے پانی کے پیچھے جو لوگ مر رہے ہیں ہم جو جانور مر رہے ہیں انسان مر رہے ہیں ہم ان کی لاشنی گرتی دیکھ رہے ہیں ہم یہ میرے جتنے دوست تھے ہمارے ورکر تھے یہاں کسان آئے ہیں آج ہماری ابتدائے اور انشاءاللہ ہم اس کو بڑھائیں گے اور میں سہری تک آئے اگر یہ نوٹس نہیں لیتے تو یہ جو بلوچستان کی کوئی گاڑی خیبر پختونخواہ کی لاہور کی طرف نہیں جائے گی اور یہ سڑک جو ڈیرہ غازی کانڈوڑ خیبر پختونخواہ پشاور میہوالی روڑ کراچی کی قومی شرح ہم اس کو مکمل اس کا پیہ جام کریں گے انشاءاللہ اب روزہ ہے روزہ کے بعد ہم سب دوست میٹھے ہمیں پرچے دے پچھلے دفعے بھی آپ دیکھیں مجھے انہوں نے جیلو میں ڈالا تھا میں نے حق مانگا تھا پانی مانگا تھا یہ انتائی بے حصو کمران تھے آج وہی صورت آج خوفناک صورتحال ہے اور بحیثیت پاکستانی بحیثیت عوامی نمہندے کے میری قانونی ذمہ داری میں اپنا حق لوں گا انشاءاللہ دیکھو جی اللہ کرے کہ آئے ہیں اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا ماضی بھی بیداغ ہیں وزیر آزم صاحب بھی اس سے بھی ہم اچھی امید رکھتے ہیں نگران وزیر آزم جسٹس ناصر ملک صاحب بڑے اہم عدد پر ہیں چیف جسزہ پاکستان رہے ہیں انہیں بڑے اچھے فیصلے کی ہیں اور یہ بھی ان کا اچھا بیگرانی کا تعلق بھی ہمارے سریکی خطے سے اڈیرہ غازی خان سے ہیں اور امید ہے کہ یہ کچھ کریں کہ مگر یہ بے اختیار ہیں یہ صرف الیکشن کے لیے آئے ہیں ان کے پاس پر نہیں کوئی طرح ہم امید رکھتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو اور انڈیپینڈنٹ انتظامی ہے صحیح لوگ آ کے الیکشن کرے ہیں اور پولنگوں پہ فوج ہونی چاہیے تاکہ وہاں دھاندلی نہ ہو فراد نہ ہو اگر یہ ملک کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں اگر دھاندلی کے الیکشن ایک خطناک حالات پیدا ہوتے ہیں لوگ سڑک پہ آتے ہیں ملک سفر کرتا ہے پاکستان کے پاس آخری ملک کا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور خوف نہ ہو صحیح ایسے چو لگائیں صحیح ڈی پیو لگائیں تاکہ وہ جگیرداروں کے تابع نہ ہو